اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم کریں گے بورڈ ماسٹ رول کافی سارے سٹوڈنٹس کہہ رہے تھے کہ آپ بورڈ ماسٹ کے کوئیسٹن جو ہیں ان کو سولو کروا دیں تاکہ ان کو سمجھ لگ جائے کہ جب آئیسی ایکسپریشن آئیں گے جن کے بیچ میں بریکٹس بھی ہوں گی ونکلن بھی ہوگا یعنی کہ بار بھی ہوگی اور اس کی بیچ میں ڈیویجن بھی ہوگی ملٹیپلکیشن ہوگی ایڈیشن ہوگی سپریکشن ہوگا آف ہوگا ایکسپریشن ہوگا تو ان کو کیسے سولو کرنا ہے تو میں نے سوچا میں آپ کو ایک کوئیسٹن ایسا کروا دیتی ہوں جس میں بورڈ ماسٹ رول جو ہے وہ یوز ہوا ہے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ایسے جب آپ کے پاس کوئیسٹن آئیں گے تو آپ نے ان کو کیسے سولو کرنا ہے تو اس کو ہم شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ میرے پاس ہے بورڈ ماسٹ رول جو ہے اس طرح اس کا نام بورڈ ماسٹ اس طرح ہوا ہے کہ جتنے بھی ہاں پہ ہمارے پاس بریکٹس ہیں آف ہے دیوین ہے ملٹیپلکیشن ہے ایڈیشن ہے سپٹریکشن ہے ان کا جب فرس فرس لٹر اس کو لے کے تو انہیں اس کا نام برکھ دیا بورڈ ماسٹ ٹھیک ہے اب بی کیا ہوتا ہے بی فور کیا ہوتا ہے بریکٹس ہوتا ہے آگے میں آپ کو ٹائپس و بریکٹس پہ بتاتی ہوں او سے کیا ہوتا ہے نمبر کا ہم جو ہے وہ آف نکالتے ہیں وہ والا آف ہو گیا پھر اس کے بعد کیا آتا ہے یہ ایکسپنینٹ آتا ہے اور اس میں ہم یہ کہیں جیسے تھرٹین پرسنٹ آف سم نمبر تو ہم کیا کرتے ہیں تھرٹین پرسنٹ ملٹیپلائے بائی داٹ نمبر ٹھیک ہے تو یہ آف ہو گیا اور پھر اس کے بعد جاتا ہے ایکسپنینٹ کسی کی کوئی پاور شاور ہو وہ سول کرنی ہے پھر اس کے بعد ہم نے ڈیوینس آل کرنی ہے پھر multiplication、 پھر addition اور پھر subtraction اب ریکٹ کی طرف آتے ہیں ایک اثنر کے پاس جب بھی ایسے کوئی expression آیا جس کے بیچ میں ریکٹ سوئی سب سے پہلے اپنے کونج بریکٹ س Jedi سوالف کرنے، اپنے بار کو سولف کرنا ہے یا ون Темперان کو سولف کرنا ہے اس کے بعد اپنے کیس کو سولف کرنا ہے اس کے بعد اپنے جس ludzi جنگ روانڈ بریکٹ سوائے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ رونڈ بریکٹ ان کو پیرنٹیسز بھی بولتی ہیں ان کو کروڈ بریکٹ بھی بولتی ہیں سب سے پہلے بار پھر آپ نے صالب کرنے ہیں کروڈ بریکٹ کو اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنے ہیں بریسس یا پھر کرلی بریکٹ سب سے لانچ میں آپ نے کس کو صالب کرنے ہیں آپ نے سکوئر بریکٹ کو یا پھر باکس بریکٹ کو ٹھیک ہے تو یہ تھا جی بوجماس رول جس میں ہم نے سب سے پہلے بریکٹ کرنی ہے پھر off پھر deviant پھر multiplikation پھر addition اور پھر subtraction ٹھیک ہے تو اب اس کا ایک اسے related question کر لیتے ہیں جس میں میں نے کوشش کیا اس میں off تو نہیں ہے خیر لیکن off کو میں نے آپ کو بتا دیا بھائی کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے تو اب ہاں پہ ہم اس question کو solve کر لیتے ہیں بودھماس رول کو use کر کے ٹھیک ہے تو اس paper کو ہم ساتھ ہی رکھتے ہیں تاکہ ہم دیکھتے رہیں کہ ہم اس کو follow کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ٹھیک ہے تو اس کو side پہ رکھ لیتے ہیں اور اب ہم شروع کر دیتے ہیں اپنا question solve کرنا تو question ہے جی میرے پاس کہ 221 plus 616 پہلے ہم question کو لکھ لیتے ہیں میرے پاس ہے 347 plus 435 divided by 3 multiply by 2 minus 36 minus 6 سب سے پہلے یہاں پہ کیا لکھا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے کیا solve کرنا ہے brackets کو اور brackets میں سب سے پہلے کس کو solve کرنا ہے bar کو ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہے ہم سب سے پہلے solve کریں گے اس bar کو یعنی کہ اس when column بولنے یا bar بولنے سب سے پہلے ہم اس کو solve کریں گے تو میں پاس ہے جی 221 plus 616 minus 347 plus 435 divided by 3 multiply by 2 36 میں جب 6 کو minus کریں گے تو کیا آگا ہے اس sign کو نہیں دیکھنا ہے middle والا ہے بس اس کو دیکھنا ہے 36 میں 6 کے تو کیا بچے گا آپ کے پاس 30 اور 7 میں minus ہے پھر round bracket curly bracket square bracket 221 اب دیکھنا ہے اب کیا کرنا ہے ہم نے اب round bracket دیکھیں when column ختم ہو گیا اب ہمارے پاس when column ہمارے پاس ختم ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے round bracket کی طرف آنا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کریں گے round bracket کو solve کریں گے round bracket میں بھی ہم دیکھیں گے کہ پہلے ہم نے کیا کرنا ہے پہلے ہم نے division کرنی ہے پھر multiplication پھر addition پھر subtraction ٹھیک ہے جی تو ان چیزوں کو اپنے دھیان میں رکھنا ہے تو یہ میں پاس ہے جی 6.6 minus 3.47 plus اب اس میں سب سے پہلے divide کرنا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں جی 4.35 کو divide کر دیتے ہیں 3 سے تو آپ نے یہاں پہ اگر دیکھنا ہو کہ کیا یہ 3 سے divide ہوتا ہے تو اس کو اپنے اس طرح کرنا ہے 4 میں 3 کو add کرنا ہے تو کیا آ جائے گا 7 7 میں 5 کو add کریں تو کیا آ جائے گا 12 12 آتا ہے نا 3 کے table میں یعنی کہ یہ 3 سے divisible ہے تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا 3 1s are 3 4 ہے نا 1 1 carry ہو گیا 13 3 4 is 12 پھر 1 carry ہو گیا 15 3 5 is 15 یعنی کہ میں پاس آ گیا 145 multiply by 2 minus 30 پھر curly bracket square bracket ابھی ہمارے پاس ہماری curly bracket ختم نہیں ہوئی تو سب سے پہلے اسی کو solve کرنا ہے 616 minus 347 plus 145 کو 2 سے کریں 5 2 is 10 0 1 carry 4 2 is 8 1 9 2 1 is 2 minus 30 پھر round bracket curly bracket square bracket 2 21 plus 616 minus 3 47 plus 2 90 میں سے جب ہم 30 کو minus کریں گے تو پیچھے میرے پاس کیا بچے گا 260 پھر curly bracket square bracket 2 21 plus 616 2 21 plus 616 minus 2 21 plus 616 3 47 plus 2 60 پھر curly bracket square brackets ٹھیک ہے جی اب round bracket ختم ہوگی تو round bracket ختم ہوگی تو اس کے بعد ہم نے کون سے bracket کرنی ہے round bracket کے بعد ہم نے کرنی ہے curly bracket اب ہم curly bracket کو solve کریں گے تو curly bracket میں ہمارے پاس کیا ہم نے 347 میں 260 کو add کرنا ہے 347 میں 260 کو add کر لیتے ہیں 7 plus 0 7 6 plus 4 10 0 1 carry 3 4 5 6 تو میں پاس آگیا 6 0 7 2 21 plus 616 minus curly bracket میں میں پاس آگیا 607 اور square bracket تو 2 21 plus square bracket میں کیا آجائے گا 616 minus 607 ٹھیک ہے تو یہ آجائے گا 2 21 plus 616 میں سے minus کر لیتے ہیں 607 کو تو 16 میں سے جب 7 گئے تو میں پاس کیا بچہ ہے گا یہاں پہ 9 یہ بچ کیا پچھا ہے 0 0 میں سے 0 گئے تو 0 اور یہ 6 6 گئے یہ بھی 0 یعنی پیچھے بچہ صرف 9 تو 2 21 plus 9 ہمارے پاس کیا ہوتا ہے 230 تو ہم نے اس کو پورا جو ہمارے پاس ایکسپریشن تھا اس کو ہم نے سالف کر لیا اور اس کو ہم نے کونسا رول یوز کر کے سالف کیا اس کو ہم نے بورڈی ماس جو ہے اس کو اسی سے ہم نے کیا کیا اس کو سالف کیا اس کو بورڈی ماس کو شیوز کر کے سالف کیا تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو آپ کا کنسپٹ کلیئر ہوا ہو آپ کے لئے ہیلسپل ہو تو اس کو لائک کیجئے گا ہم نے چانل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو نیوانوالی ویڈیوز کے بارے پر چل سکے اور اپنی دعا میں لازمی یاد رکھئے کا اللہ حافظ